ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل علم کی بہار اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی ناظرین ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے لوگوں میری بات غر سے سنو سات جگہیں ایسی ہیں جس پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے ناظرین تب لوگوں نے پوچھا اے فرزند رسول ہمیں بتائیں کہ وہ سات جگہیں کون سی ہیں تب آپ نے فرمایا کہ پہلا کیچڑ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے دوسرا ہمام میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے تیسری جگہ جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے وہ قبرستان ہے اور چوتھا اگر سرے راہ چونٹیاں ہوں تو ان چونٹیوں والی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے پانچوہ اونٹھوں کے بیٹھنے کی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے چھٹا پانی بہنے کی جگہ پر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور ساتوہ برف زار میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے تب ایک شخص نے پوچھا ہے فرزند رسول کہ اگر نماز کے لئے برف کی علاوہ کوئی اور جگہ نہ ملے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تب آپ نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو کسی دوسری جگہ پر سجدہ کر لیا کرو اور اگر برف کی علاوہ کوئی جگہ نہ ہو تو برف کو ہموار کر کے سجدہ کر لیا کرو ناظرین اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ برف والی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے لیکن مجبوری کی حالت میں برف کو ہموار کر کے سجدہ کیا جا سکتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینک یو